کیا یہ سائفر درست تھا اگر یہ سائفر درست تھا میر جعفر میر سادر سائیکوپیت ڈرٹی ہیری یہ ٹرمز جو تھی ساری درست تھیں نو مئی کو جو ہوا سب ٹھیک ہوا آپ اس کی مضمت کرتے ہیں نہیں کرتے آپ کیا سوچتے ہیں اکیلے بیٹھ کے دیکھیں میں تو پہلے سے یہ بات کی خان صاحب بھی جب اسلامباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئے تھے نو مئی کو اور پھر جب وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو انہوں نے وہی وہ بات کی اور ان کے وکیل شویف شاہین صاحب نے بھی کل اس بات پر مفتگو کی کہ خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جس نے کوئی وہاں جس نے بھی آتش ذرگی کی ہے یا جس نے قانون توڑا ہے تو ہماری وہ ڈریکشن نہیں ہے خان صاحب نے تو اس چیز کو پسند نہیں کیا نہ خان صاحب کی کوئی ڈریکشن تھی نہ پارٹی کی ڈریکشن تھی تو جس نے غلط کیا ہے وہ تو سب کہتے ہیں کہ جس جس آدمی نے وہاں کوئی نقصان کیا سزا ملے لیکن پھر بھی میں کم از کم یہ میری اب ذاتی رائے ہے کہ ریاست ماں جیسے ہوتی ہے اور ماں تنبیر بھی کرتی ہے ماں مات بھی کرتی ہے جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے ان کو بھی موقع ملنا چاہیے تو جنہوں نے نہیں کیا تحریک انصاف میں اور پونے دو کرو لوگوں نے تو نہیں کیا نا کچھ چند سو ہوں گے تو ان کو کیوں سزا ملے خان صاحب کو کیوں سزا مران خان صاحب یہ کیسے ماف کر دے ریاست نو مئی جیسا واقعہ ہوتا ہے تنصیبات پہ حملے ہوتے ہیں کیا اس طرح امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں کہیں پہ ہوتا ہے اس طرح ریاست اگر اس طرح ماں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کرے اس طرح سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تو یہاں پہ لوگ حملے کریں گے بعد میں کہیں گے مافی دیتے ہیں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے نہیں آپ کی بات دیکھیں اصولی طور پر آپ کی بات درست لگتی ہے میں تو آپ کو once in a while والی بات کر رہا ہوں otherwise تو جس طرح دہشت وردی اس ملک میں ہو رہی ہے آپ کیا سے کسی کو ماف کر سکتا ہے لیکن یہ جتنے تھے ظاہر ہے پارٹی کی ڈریکشن یا امران خان صاحب ہی تو نہیں کی لیکن بہرحال تھے ہیں تو پاکستانی پارٹی نے روکا تھا ہی نہیں جی بالکل جہاں جہاں ہمارے کچھ لوگ وہاں تھے جو کچھ لیڈیوشپ تھے ان کے تو on record ہیں جیسے ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ کا ویڈیو آپ نے دیکھا اور انہیں نے روکا ہے اور بہت سے لیڈرشپ نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے اور بھیجنے کی بھی تو کوشش کی ہے لیڈرشپ نے یعنی گنڈاپور صاحب کے بیانات آتے ہیں مراد صاحب کی آڈیوز ہیں ان میں تو بھیجنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے آپ نے کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے کیا کرنا ہے پونچو خان پکڑا گیا ہے یہ کریں وہ کریں یہ بھی تو سب کچھ نظر آیا ہمارے سامنے ہیں لیکن میرا جو نکتہ ہے پلیز فروخ صاحب آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جس طرح کوئی اگر وہ دہشتگرد ہوتے ہیں جو habitual ہوتے ہیں جن کا کام ہی ملک تباہ کرنا ہے ان سے تو وہ کام کرنا چاہیے جو کہ اسلام کا اور ہمارے دین اور ہمارے آئین کا حکم ہے کہ اگر کوئی پاکستان کا نقصان کرتا ہے منصوبے کے تحت تو اس کو تو نہیں ہے لیکن یہ پولنٹیکل ورکر تھے جو جذباتی ہو گئے میں تو اصولی طور پر کہتا ہوں کہ سزا ملے لیکن ان کو ایک موقع ملنا چاہیے تاکہ آئندہ سے ایسا نہ ہو اور یہ ہر وقت نہیں ہوتا زندگی میں ایسے موقع قوموں کی تاریخ میں کبھی کبھی آتے ہیں جہاں آپ کو ایک تنبیہ دینی پڑتی ہے تنبیہ بھی مل گئی لوگوں کو جیلوں میں اتنا عرصہ وہ رہے بھی گئے بچوں سے دور رہے تو اس کے بعد اصولی طور پر قانون کے مطابق تو سزا ملنی چاہیے لیکن میں تو آپ کو وہ بات کروں جو ریاست ایک لوگوں کو اپنے ساتھ مین فریم میں لے کے آتی ہے مخاطب کس کو کہہ رہے ہیں آپ چیف جیسے صاحب کو آرمی چیف کو مخاطب پون ہے آپ کے لیکن فاروق صاحب میرے مخاطب ہر وہ لوگ ہیں جو اس سسٹم پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں جو اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں کہ ہم سب کا ملک ہے ہم سب نے اس کو ٹھیک کرنا ہے کچھ لوگوں نے بارڈر پہ لڑنا ہے کچھ لوگوں نے عددر عدالتی سسٹم ٹھیک کرنا ہے آپ لوگ قلم کے مزدور ہیں ہم وقالت کے یا کالے کوٹ کے یا سیاست کے کارپون ہیں ہم سب نے ملک اس ملک کو مضبوط کرنا ہے غلطیاں سب لوگوں سے ہوتی ہیں لیکن اس سے آگے بڑھنا چاہیے جو میاں نواز شریف یا زرداری صاحب کے خلاف جو ہمارا ایک بیانیاں ہے کرپشن کا لیکن وہ ذاتی انتقام کا دشمنی کا تو کبھی عمران خان صاحب میں نے تو فوج کو بھی نہیں چھوڑا میر جعفر میر صادق گھٹی ہے یہ ساری انہوں نے ٹرمز مطارف کروائیں گے دیکھیں فروض صاحب میں نے ہمیشہ ان کو فوج کو ایز ادارہ ڈیفنڈ کرتے اور اس کی بات کرتے دیکھا ہے اور جنونلی وہ اپنے ادارے سے محبت بھی کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کیفی پولیس کو بہتر کیا لیکن جب حالات خراب ہوتے ہیں یا دل کھٹا ہوتا ہے تو بہت سی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو مناسب تو نہیں لگی ہوں گی یہ ٹرمز آپ کو تو مناسب نہیں لگی ہوں گی یہ ٹرمز لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جب یہ بات کر دی کہ میرے لیے جو ہے یہ ملک بھی میرا ہے یہ فوج بھی میری ہے جب اتنا بڑا لیڈر اتنی بڑی بات کر رہا ہے میرے خیال میں اب آگے بڑھنا چاہیے عمران خان صاحب باہر آئیں غلط کیسوں سے نکلیں ان پر غلط کیسز بنے ہیں وہ ملک کے خدا نخواستہ کوئی غدار نہیں ہے جنہوں پر سائفر کیس ہے وہ ملک کے سپائی ہیں وہ محبب وطم پاکستانی اور غلام رسول ہیں ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی جیسا شخص جو کہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ کتنے وہ ایمییبل بات کو بنا کے رکھنے والے اور ہمیشہ انہوں نے سیاست میں بیچ کی راہ اختیار کرنے کی بات کی ہمیشہ موتدل رہنے کی انہوں نے بات کی ہے وہ بھی اس وقت تکلیف میں ہے تو اس چیز سے دیکھیں عمران خان صاحب آہ کو جو لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں مائنس عمران اور مائنس خان اور اس طرح کی چیزیں جو باتیں ہوتی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں اس سے کیا پاکستان کی سیاست مضبوط ہوگی کیسے ملک مضبوط ہوگا کہ ایک بڑا قومی لیڈر سائیڈ پہ ہو جائے تو اس وجہ سے میں نے جو کافی دنوں سے نکتہ رکھا ہے کہ تمام سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ صدر مملکت کے نیچے بیٹھے اور اس مسئلے سے قوم کو نکالے اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ